اسرائیل کا ناقابل شکشت ہونے کا دعویٰ ختم کر دیا دنیا کی سات بڑی سپر پاورز اور ان کی انتہائی ٹرینڈ خفیہ انٹیلیجنس اداروں کو فیل کر کے اپنے حدف کو انجام دیا اسرائیل کی اپنی آرمی میں پھوٹ پیدا ہو گئی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مرزا حنیبیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز ڈاٹ ٹی وی ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ جنگ بندی سے پہلے حماس نے اس اٹالیس دنوں کی جنگ میں کیا کھویا کیا پایا تو آپ کو میں وہ ایکچول فیکٹس اور فگرز بتاؤں گا جو حماس کے رہنما ابو عبیدہ نے شیئر کیے ہیں مجھے اب مونیٹائزیشن کے لیے صرف دو سو کے قریب سبسکرائبر چاہیے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر اور لائک کریں بہت شکریہ ناظرین سب سے پہلے تو جو اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ناقابل شکشت ہے اس کو حماس نے ملیہ بیٹ کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ اسرائیل جو ہے وہ ناقابل شکشت نہیں ہے اس کو شکشت ہو سکتی ہے اگر جس طرح اسرائیل کے پاس ہے یہی کچھ اسلح اگر حماس کے پاس ہو تو اس اسرائیل کو وہ فنہ ہستی سے مٹا سفنا کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس جذبہ ہے جذبہ شہادت ہے ان کے پاس حماس کے مجاہدین کے پاس جس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا کوئی بھی اسلحہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکتا کیونکہ انہیں اپنی جانوں کی پرواہ ہے اور وہ شہادت کے شوق میں جو ہے وہ اپنی جانیں لٹانے کے لیے آگے آگے پیش ہوتے ہیں تو کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اگر دونوں کے پاس برابر کا اسلحہ ہو اور یہ ہمارے مسلمان ملکوں کی مزدلی ہے کہ امریکہ تو اس کو جو ہے وہ اسلحہ پہنچا رہا ہے کھلے ہام سرے ہام مغیر کسی کے دباؤ میں آئے اور ہم مسلمان ممالک ستاون مسلمان ممالک نام لہاد مسلمان ممالک جو ہے وہ دباؤ میں آگے اس کو اسلحہ نہیں دے رہے اور سب سے بڑی مغیرتی جو ہے وہ ارن ممالک کی ہے جو اس کو اسرائیل کو پیٹرول ڈیزل تیل فرہم کر رہے ہیں اگر وہ ایک مہینے کے لیے اس کا یہ تیل بند کر دے تو کیسے اس کی جو ہے یہ مشین نہیں چلے گی پیٹرول کے بغیر کیسے ٹنک چلیں گے پیٹرول کے بغیر کیسے توپے چلے گی کیسے راکٹ چلیں گے لیکن یہ بغیرتی پہ اترے ہوئے ارم جو ہے اور ان کو لازمان سی بات ہے ان کا پتہ چل جائے گا کچھ جنوں کے بعد ہی ان کی بغیرتی کا اثر ان کو مل جائے گا کیونکہ وہ یہاں پہ رومنے والا نہیں ہے اور سب سے پہلے نشانہ وہ انہی کو بنائے گا جن کو بہرحال ہم آتے ہیں کہ حماس نے اس میں کیا پھویا اور کیا پھایا نمبر دو میں ہر ملک اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی پر مجبور ہو گیا اس میں چاہے وہ مسلم سٹیٹس ہیں یا نان مسلم سٹیٹس ہیں سب جو ہے وہ اس سے تعلقات پہ پہلے حالانکہ اس کو منظور کرنے کے لیے جو ہے وہ پر تول رہے تھے لیکن اب وہ وہی میں رک گئے ہیں نمبر تین میں اسرائیلی جنگی طاقت اسرائیل جنگی طاقت میں دنیا میں چوتھے نمبر پر تھا اب وہ اس کا مقام جاتا رہا کہ چند مجاہدین نے اس کی نام میں دم کر دیا اور نمبر چار میں ہمیں اخبارات سے پتا چلا ہے کہ کم و بیش تین سو فوجیوں کو حماس کے مجاہدین نے یرغمال کیا اور ان میں بہت سارے آفیسرز ہیں میجر کرنل مرگیڈیر اور جنرل رینگ کے آفیسرز ہیں اور اس کے علاوہ ایک سو پچاس ہائیلی بیورو کریٹس کو بھی جو ہے انہوں نے اغوا کیا جو بہت عالی عدو پر اور پالیسی میکرز میں شامل تھے اسرائیل کے اور اس کے بعد یہ ہے کہ چار فوجی چھونیوں سے ایسے اصلے کا زخیرہ سے میٹا جو کندھوں میں لانا جا سکتا تھا جس میں راکر لانچرز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تھی انہوں نے چار فوج اور اگر ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا کوئی وہ انتظام ہوتا تو وہ سب کچھ اس میں لوڑ کر کے لے جاتے بیرل اس کے بعد ہے ایک سو ساٹھ سے زیادہ ٹیک گو کو انہوں نے بسم کیا اور موساد کے مختلف ٹکانوں کو تباہ کر کے ان کے لیپ ٹاپ پر قبضہ کیا جن میں غزہ یا میڈل ایس میں اسرائیلی جاسوسوں کے پتے در تھے اس طرح انہیں جاسوسوں کا پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ غزہ میں جاسوس ہیں اور ان تک ان کی رسائی ہو گئی نمبر آٹھ میں فوجیوں اور پولیس کے چھوٹے راڈاروں اور درجل وائرلس پہ قبضہ جبا لیا جو غزہ سے چالیس کلومیٹر کے دائرے میں ایکٹیو تھے وہ تمام جو ہے راڈار اور وائرلس سیٹس ماس قبضے میں آگئے اور نمبر نو میں ہے ماس نے پندرہ سو کے گریب راکٹ جو ہے وہ داغے جس سے دشمنوں کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا اسکلان اور اس کے کربو جوار میں رہنے والے پانچ راکھ اسرائیلیوں کو گھر بار چھوڑ کر رفیوجی بننے پر مجبور کیا اور پچیس سو اسرائیلیوں کو جہنم واصل کیا دنیا کے سات بڑے ملکوں کی انٹیلیجنس کو فیل کر کے اپنے حدف کو انڈام دیا جس سے ان کی ناک کٹ گئی اور نمبر بارہ میں ہے فلسطین کے مسئلے کو عالمی صدق پر مکمل زندہ کیا مغربی ممالک کے عام شہریوں کی نگاہ میں ان کی حکومتوں کو ننگا کیا اور اب مغربی ممالک میں ان کے عوام جو ہے وہ دیکھیں کس طرح آواز اٹھا رہے ہیں اور عرب ممالک میں چھپے ہوئے منافق مادشو اور ان کے چمچوں کے جہرے سے نقاب لوچ لیا یہ تو آپ سب کو پتا ہے اس حملے کے بعد اسرائیل کی اکنومک جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے اور اس میں جو ہم لوگوں نے معاشی بائیکارٹ کیا ہے اس سے دو عرب ڈالر کا روزانہ نقصان سورہ ہے اسرائیل کو اور یہ ہماری بہت بڑے کامیابی ہے جو ہم نے بائیکارٹ کا سلسلہ کیا تھا اور نمبر ستارہ میں ہے اسرائیلی وزیراعظم کو اس کی عوام کی نظروں میں دو پوڑی کا منا دیا کہ جہاں میں وہ کہتے تھے کہ ہم ناقابل شکشت ہیں اور وہ چند ہزار مجاہدین سے جو ہے وہ اس قدر حضمیت کا نقصان اٹھا رہے ہیں اور اگر کسی واقعی ٹرین فوج سے ان کا مقاملہ ہو تو پھر اصلیت آپ کے سامنے آگئی ہے اسرائیلی اور نمبر اٹھارہ میں ہے تمام عالمی اسلام کے جوانوں نے شہادت سے محبت پیدا کر دی اور قبلہ اول پر مرمٹنے کا جذبہ بیدار کر دیا اس کے بعد ہے جتنی مسلم حکومتیں امریکہ کے پشاپ کی دھار دے کر اپنا قبلہ تیہ کرتی تھی انہیں بھی ننگا کر دیا بیس میں ہے قضافی مرسی صدام وغیرہ ان کے قتل کروایا تھا اس پر پھر سے بحث شڑ گئی اور لوگ ان کے قتل سے عالمی اسلام کا کیا مقصان ہوا اور کن کی ملی بھگت سے ہوا یہ سب کے سامنے آیا کر دیا اور اکیس میں ہے ہر مسئلہ کے علماء میں جذیدیوں کی تعداد مکمل واضح ہو گئی ہے بائیس میں ہے یہودیوں کے خلاف مسیحوں اور دیگر لوگوں کے دلوں میں نفرت کا بیج مو دیا عیسائی بھی جو ہے آپ وہ دیکھ چکے ہیں اور وہ بھی اس کی ملامت کر رہے ہیں نمبر تیس میں ہے فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر کے جتنے گوہں مسائے گئے ہیں اب ایک بھی اسرائیلی رات کو چین سے نہیں سو سکتا نہ جانے کم یہ لوگ کس سراغ سے نکل کے ہمیں ختم کر دیں یہ خوف روہ حملے سے پیدا ہوا ہے اس کے بعد ہے نمبر چوبیس میں چند عمر دراز بندکوں کو رہا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ وہ نہیں جو مغربی میڈیاوں نے بتا رہا ہے اور پچیس میں ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں سڑکوں پر مظاہری نکلائے ہیں جو یہودیوں اور ان کے حواریوں سے نفرت کر رہے ہیں اسرائیل کو ڈیفینس کا جو حق ہے کہ آر میں امریکہ بہادر جو ظلم کرواتا رہا روس جیسے ملک نے ایک ایک پوائنٹ واضح کر کے بتایا کہ اسرائیل غاصر ہے اسرائیل نہیں بلکہ فلسطینیوں کو سیلف ڈیفینس کا حق ملنا چاہیے یعنی کہ اب غیر ملکی غیر مسلم بھی جو ہے وہ ان کی حمایت میں بول رہے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسرائیلی جو فور میں پوٹ پیدا کی ہے کہ اسرائیلی جنرل کا بیٹا وہ اسرائیل کے اور یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں اور اس کے علاوہ امریکہ میں خود یہ اسرائیلی جنرل میتت یاہو پیلڈ کا بیٹا ہے مائیکو پیلڈ جو فلسطین کے حق میں بات کر رہا ہے آپ خود سنیے تو اس طرح فوجی جنرلز اسرائیلی جنرلز فوج میں بھی جو ہے وہ دو رائے پائے جاتی ہیں کہ یہ جو ہم فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے جو ہے انہیں وہ مجبوراں کرنا پڑ رہا ہے پارلیمنٹ میں فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اسرائیل کے خواہ خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے جو کہ سرہ سر فلسطینیوں کو غلط سمجھتے تھے اب وہ پارلیمنٹ میں فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے یہ بھی آپ دیکھیں اسرائیلی آمباسدر اسرائیلی آمباسدر اسرائیلی آمباسدر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ ہی انجھانا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں شکریہ